بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم دوسرا سبق شروع کریں گے کلاس 9 کی اردو ہے مرزا غالب کے عادات و حسائل عادت سے ہے اور حسائل یہ بھی عادت یا فطرت میں ہی آتا ہے اس کا مقصد کیا تھا اس چپٹر کا مقادس تدریس اس کا پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ طلبہ گروہ غالب کی شخصیت کی مطلب بتایا جائے ان کی عادتیں کیسی تھی ان کا لکھنے کا سٹائل کیسا تھا ان کی پرسنل خوبیاں کیا تھی خوش اخلاقی خوش اتر پشانی اور خات کا جواب دینا چاہیے اس کی اہمیت اور دیفرنٹ قسم کی جانا وہ عدبی قسم کے جو الفاظ و تراکیب ہیں ان کے مطلب کے انٹروڈیوز کروانا سب سے پہلے ہم یہ پورا سبق ہے اس کو ہم آسان الفاظ میں آپ کو بتائیں گے مشکل لفظوں کے معنی کے ساتھ کیونکہ اردو میں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لیسن آپ پڑھتے ہیں اس کے جو مشکل الفاظ اور ان کے معنی آپ کو آنے چاہیے وہ اگر آپ کو آتے ہیں پھر اگر آپ اس سبق کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چال جائے گا واضح ہو جائے گا کہ اس میں کیا کے چیزیں بیان کی گئی ہیں شروع کرتے ہیں مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے وسیع تھا کھلا وہاں شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پشانی سے ملتے تھے یعنی کھلے دل کے ساتھ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا اشتیاق مطلب شوق دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے یعنی خوش ہوتے تھے ان کی خوشی سے خوش اور غام سے غمگین ہوتے تھے غمگین اداس ہوتے تھے اس لئے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے یعنی ہر مذہب کے اور ہر قوم کے دوستے جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک حرف سے محر و محبت یعنی پیار اور محبت غم خاری و جگانگت اتحاد غم خاری یعنی غم میں شریکوں نہ ٹبکی پڑتی ہے یعنی وہ برپور ہے ان چیزوں سے ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمہ فرض آئین سامائی تھے یعنی پہلا فرض تھا ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا یعنی زیادہ وقت جو گزرتا تھا وہ دوستوں کے خطوں کے جواب میں بیماری و تقدیف کی آدمی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے وہ رکھتے نہیں تھے وہ دوستوں کی فرماشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے دل چھوٹا نہیں کرتے تھے بیزار نہیں ہوتے تھے غزبوں کی اصلاف درستگی کے سیوا و ترہ درہ کی فرماشی ان کے بعض حالس و مخلص دوست کرتے تھے جو ان کے اچھے دوست تھے اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے ان کو مکمل کرتے تھے لوگ ان کو اکثر بے رنگ ہاتھ بیجتے تھے ٹکٹ لگائے بغیر وہ کبھی ناغوہ رہا مزرتا تھا ان کو کبھی برا نہ لگتا تھا اگر کس شخص لفافے میں ٹکٹ رہا کر بہتا تو صرف شکایت کرتے تھے مرود ہوتا ہے لحاظ بلائی اور لحاظ مرود اور لحاظ یعنی بلائی اور لحاظ مرزا کے طبیعت میں بدرجہ غائد تھا بہت زیادہ تھا پاوجود یہ کہ اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گبرانے لگے انہیں اشعار کو درست کرنا گبرانے لگے تھے بائیں ہما کبھی کسی کا کسیدہ یا وزن بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے ٹھیک ہے ایک صاحب کو لکھتے ہیں جہاں تک ہو سکا حباب کی خدمت بجان لائیا جو دوستہ حباب ہے ان کی خدمت میں صرف کیا وقت اور آرہ کے اشعار دیکھتا تھا شیروں کے جو ہے صفے دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا درستگید دیتا تھا آپ نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے یعنی ان کی بنائی جو ہے وہ ایفیکٹ ہو گئی تھی کمزور ہو گئی تھی اگرچہ مرزا کی آمدنی کنیل تھی کام تھی مگر حوصلہ فراغ تھا ان کا حوصلہ بہت زیادہ تھا سائل سوال کرنے والا ان کے دروازے سے حالی ہاتھ بہت کام جاتا تھا ان کے مکان کے آگے اندے لنگڑے لولے اور اپاہج مزور مرد عورت پڑے رہتے تھے غدار کے بعد یعنی غداری کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر ڈیڑھ سو روپے مہوار ہو گئی تھی اور کھانے پینے کا حرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا مگر وہ غریب اور محتاجوں کے مدد اپنی بسات سے زیادہ کرتے تھے اپنی حصیت سے طاقت سے زیادہ کرتے تھے اس نے اکثر تانگ رہتے تھے مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردشے روزگار سے بگڑ گئے تھے یعنی جو دوستوں کی نوکری نائی تھی نائید شریفانہ طور سے صورت کرتے تھے دلی کے اماید دلی کے اماید میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے دلی کے اماید جو دوست حباب تھے اٹھارہ ست آگل کے بعد ان کی حرد سکیم ہو گئی تھی خراب بری ہو گئی تھی ایک روز چھینٹ کا فرغل خاص قسم کا لباس پہنے ہوئے مرزا سے ملے آئے مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یعنی بدصورت یا جامہ دار کپڑے کی صورت وغیرہ چوگوں کے سوا ایسا حکیر یعنی کم تر کپڑے پہنے نہیں دیکھا تھا چھینٹ کا فرغل ان کے بدل پر دیکھ کر دل بار آیا یعنی روگین اوگین سے بوچھا یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے نہیں مجھے اس کی وضع یعنی اس کی بناوڑ بہت بھی بھلی ملوم ہوتی ہے یعنی آپ نے اس کی تریف کر دی حالانکہ میں تریف ملا نہیں تھا آپ مجھے بھی فرغل کے یہ چھینٹ مگوا دے انہوں نے کہاں یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے اسی وقت اس کو پہنا ہے اگر آپ کو پسندہ یہی حاضر ہے مرزا نے کہا جی تو ہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھینٹ کر پہن لو مگر جاڑا شدت سے پڑا ہے سردی بہت زیادہ ہے آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے پھر ادھر در دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا ملیدہ کا نیا چوگہ اتار کر انہیں پہنایا ٹھیک ہے اور اس صورتی کے ساتھ میں چوگہ ان کی نظر کیا ان کی حضرت میں دے دیا ذرافت شرارت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے ہیوانے ناتک کے ہیوانے ضریف کہا جائے یعنی پیرو مرشد ایک نہیں رکھا ایک دن نواب مصطفہ خان کے مکان پر ملنے کو آئے ان کے مکان کے آگے چھتا تریق تھا شد ساہبان تھا جب چھتے سے مزاج کا دیوان آنے کے درازہ پہنچے تھے وہاں نواب صاحب ان کی لینے کو کھڑے تھے مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرہ پڑا آبے چشمہ ہیوان درونے تاروی کییت جب دیوان آنے میں پہنچے تو اس کے دران میں بسپا مشرق رویا ہونے کے دوپ پری ہوئی تھی یعنی وہ مشرق کی طرف تھا لیکن پھر بھی دوپ ہو زیادہ تھی مرزا نے بہاں مصطفہ پڑا این ہانا ہانا آفتہ بست ایک صحبت میں مرزا میر تکی میر کی تریف کر رہے تھے شیخ ابراہیم زوگ بھی مجود تھے انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی مرزا نے کہا میں تم کو میں تو تم کو میری سمیتا ہوں مگر آپ ملوموا کہ آپ سودا ہی ہیں مرزا کی عامدی میں مقدور بہت کام تھا یعنی طاقت بہت کام تھی مگر خودداری حفظ روزا کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے شہر کے عمراء و عمائد امیر ہوتے تھے اور دوستے برابر کی ملاقات تھی کبھی بزار میں بغیر پال کی یا ہوادار کی نا لکھتے تھے یعنی سوالی کے بغیر نا لکھتے تھے عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پر زور جاتے ایک دوست کسی سے ملکہ نواب مصطفیٰ ہاں مرہوم کے مکان پر آئے میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا نواب صاحب نے کہا آپ مکان سے سیدھے ہی آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا مرزا صاحب نے کہا مجھ کو فلان صاحب کا ایک آنا دینا تھا اب وہاں گیا تھا وہاں سے یہاں آیا ہوں ایک دن دیوان فضل اللہ مرہوم چورٹ میں سوال مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے مرزا کو ملوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا رکا ہاتھ پرچی مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قطر ندامت شرمندگی ہوئی کہ شرم کے بارے مارے زمین میں گھڑا جاتا ہوں دنس جاتا ہوں اس سے زیادہ اور کہانے لائی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرح سے گزریں اور میں سلام کو حضر نہ ہوں جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہاں شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑے میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے یعنی انہیں شکایت کی دیوان جی کو کہ آپ ادھر سے گزریا اور آپ نے ملنے کو نہیں دیا فواقے میں فواقے ہیں تھے پھل کی جمعہ فواقے یہ جو ہے فواقے ہیں عربی کا ورڈ ہے اور اس کی جمعہ فواقے فواقے میں آم ان کو بہت مرگوب تھا پسند تھا پھلوں میں آم ان کو بہت پسند تھا آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لئے اندہ اندہ بہترین آم بیچ دیتے اور وہ خود اپنے دوستوں بعض دوستوں سے تکازہ یعنی مطالبہ کر کے آم مگواتے تھے ایک روز مرہوم بہتر شاہ آموں کے محسن میں چند صاحبوں دوستوں کے ساتھ جن میں مرزا بھی تھے باغے حیات بوش یا مہتاب باغ میں ٹھل رہے تھے گھوم رہے تھے آم کے پیڑ درخت جو ہے رنگ برنگ کے آموں سے لاد رہے تھے یہاں کا آم بادشاہ یا سلاتین یا بیغمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آسکتا تھا یعنی کون کہتا تھا بادشاہ سلاتین سلطان جو امیر تھے بیغمات جو امیر لوگ کونکہ ہوتی تھی بیغم جو ہوتی تلکی وائف ان کو بیغم کہتے تھے مرزا بار بار آموں کے طرح دیکھتے تھے بادشاہ نے پوچھا مرزا اس قدر اور سے کیا دیکھتے ہو مرزا نے ہاتھ ماند کر عرض کیا اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا میرے بات بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی اندہ اندہ آموں کی مرزا کو بجوائے بہنگی کیا ٹکڑی پیٹے ڈبا مرزا کی نید آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھے کبھی ان کا دل نہیں بڑھتا تھا اہل شہر توفہ کے طور پر بیٹھتے تھے خود وزار سے مباتے تھے باہر سے دور دور باہر سے دور دور کا آم بطور صحبات کیا تھا مگر حضرت کا جی نہیں بڑھتا تھا نواز مصطفی خان ورہوم ناکل تھے ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دیگر حبہ موجود تھے آم کے لئے اسے بات ہر ایک شخص اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے جب سب لوگ اپنی جگہ کیا چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو مرزا نے کہا بھئی میرے نزدیک تو آم میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے مٹھا ہو اور بہود ہو اشتیاب ہوتا ہے شوک بائیں ہمہ ان سبب ان سب کے باوجود بسات طاقت حصیت بے رنگ بغیر ٹکٹ کے جامہ وار پھولدار جینٹ چوٹ رت حفظ وزہ وزہدار کی حفاظت ہیوانے ضریف ہنسی مزاق سوغات تحفہ حدیعہ سکیم خرابی زرافت ہنسی مزاق عمایت معززین فرغل روئی ورہ لمبا کوٹ فاکے پھن کلیم تھوڑی کام کشادہ پیشانی خوش اخلاق خانسمک مالیدہ اکیمتی کپڑا ناکل نکل یا بیان کرنے والا نکل کرنے والا بیان کرنے والا ندامت شرم اندگی یگانگت ایک ہونا اتفاق و اتحاد ہونا صرف ہونا گزرنا تنگ دل بے زار سائل سوال کرنے والا ودر وداری بسات طاقت حصیت سکیم خراب برا حکیر کامتر جاڑا سردی کھونٹی کیل گڑ جانا دنس جانا ٹھیک ہے تو یہ الفاظ میں نہیں ہے اور جو سوال جو آمیں مرزا غالب کیسے خلاق کے مالک تھے مرزا غالب کے خلاق نہایت وسیع تھے وہاں شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پر بشانی سے ملتے تھے جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا دوسرا سوالی ہے دوستوں کو دیکھا غالب کی ہاتھ کیا ہوتی تھی غالب دوستوں کو دیکھا باغ باغ خوش ہو جاتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمین ہوتے تھے مرزا غالب کو کھاں کھاں سے ہاتھ آتے تھے مرزا غالب کو ملک کے کونے کونے سے ہاتھ آتے تھے انہیں نہ صرف دلی بلکہ پورے ہندوستان سے ہاتھ آتے تھے اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے ہاتھ بھیجتے تھے لوگ غالب کو اکثر بیڑا ہاتھ بیٹھتے تھے مگر ان کا کبھی نا گواہ نہ گزرتا تھا سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا صنوق کیسا تھا سائلوں کے دروازے حالی ہاتھ بہت کم جاتے تھے ان کے مکان کے آگے اندر لگڑے لولے اور پاہز مرد عورت بڑے رہتے تھے دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا صنوق کیسا تھا مرزا غالب کا پھر دوستوں کے ساتھ صنوق بہت اچھا تھا وہ ان کے خطوط کا جواب دینا اولین فرض سمجھتے تھے وہ غزتوں کی سوابی کرتے اور دوستوں کی فرمایشوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے مرزا غالب کی مزاج کی خاص خوبی کیا تھی مرزا غالب کی مزاج کی خاص خوبی ذرافت تھی ان کے مزاج میں ذرافت اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے ہیوانے ناتر کے ہیوانے ذریف کہا جائے تو بجا ہے مرزا غالب کو کون سا پھر پسند تھا آپ کو عام بہت پسند تھے یہ سبق مرزا غالب کے ادات و خسائل کی کون سی کتاب سے لیا گیا ہے یہ سبق اجادرالی غالب سے لیا گیا ہے مرزا غالب کے ادات و خسائل کی مصنف کون ہیں سبق مرزا غالب کے ادات و خسائل کے مصنف مرانا عطاف حسین خالی ہیں اس کا حلاسہ جو ہے وہ ہم نیکسٹ جو ہے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کریں گے آپ جو ہے وہ اس کے الفاظ متضاد ہم بتاتے ہیں آغاز شروع کرنا انجام یعنی اخیر آغاز کا اخیر ہی ہو سکتا ہے انجام ہی ہو سکتا ہے حاکم حکومت کرنے والا محکوم جس کے اوپر حکومت کی جائے یعنی عوام حاکم محکوم آباد برباد تقدیم تاخیر تقدیم ہوتا ہے مقدم پہلے مقدم پہلے اس سے تقدیم پہلے تاخیر بعد میں تاخیر قوت اس کا اولاد ہوتا ہے زوف جیسے ضعیف ہوتا ہے فقیری امیری دیندار بیدین نشیب نیچی جگہ فراز اوپر والی جگہ نشیب فراز زبردست زیردست شام صبح حاضر غائر خوشک تر موافق مخالف سزا جزا کثیر زیادہ اس کا تکلین کثیر کا کہتا ہے کلین اروج بلندی اس کا اولاد ہوتا ہے زوال اکثریت اقلیت ازادی غلامی امانت خیانت رغبت یعنی اس کو پسند کرنا اس کا اولاد ہوتا نفرت قرب وہ تا قریب ہونا ہے اس کا اولاد ہوتا بود بعد یا بود یگانا بے گانا دوستانا مخالفانا ہموار ناہموار طول ارز شریف رزیل تاریخ روشن راحت رنج اتفاق نفاق عام خاص ٹھیک ہے یہ متضار تھے اس طرح جانا ہم نے آپ کو ٹرانسٹیشن کر دی آسان لفظوں میں اور اس کے علاوہ ہم نے سوالوں کی جواب آپ کو بتا دیئے پھر اس کے بعد یہ ہے محافرات محافرہوں میں استعمال کرنا ان کی امانی کچھ شادہ پریشانی کھلے دل کے ساتھ باغ باغ ہونا خوشش ہونا مخلص جو کہ آپ کے جانا ہمدرد ہے اس کو مخلص کہتے ہیں گردشی روزگار یعنی آپ کی پرابلم آنا آپ کے روزگار میں سیر ہو جانا پیٹ بھار جانا زمین میں گڑ جانا دنس جانا ٹھیک ہے مکمل کرنا جمعے لوگوں کو مزہ غالب کے اخلاق بہت کیا تھے نہایت وہ حسی تھے دوستوں کی فرمایسوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے فواقع میں عام ان کا بہت مرگوب تھا مرزا کی نیت عاموں سے کس طرح سیر نہ ہوتی تھی ٹھیک ہے ضرور صورت مرزا غالب کے نحایت وسیع تھے کیا اخلاق مرزا غالب دوستوں کی کل باتوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے ان کی فرمایشوں سے لوگ اکثر کیا کرتے ہیں مرزا غالب کو کس کی طریق کر رہے تھے میر تکی میر کی کس نے صودا کو میر پر ترجیح دی صودا کو میر پر ترجیح کس نے دی تھی شیخ ابراہیم زوک نے نمبر ایک فواقع میں غالب کو بہت مرگوب تھا مرگوب تھا کیا عام ٹھیک ہے تو اخلاق کیا تھے ان کے وسیع تھے یہ میچنگ کرنا نمبر سکس ہے ٹھیک ہے مطلقہ الفاظ سے ملائیں اخلاق وسیع تھے خوشی کاغام مذہب ملت مروت لحاظ بے رنگ ٹکٹ سے ریلیٹیڈ ہے ہیوانی ناتک ہیوانی زریف سے ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ کر دیئے آپ کے لئے قریبت سارے کے سارے جو ہیں وہ question سال تو نیکسٹ جو ویڈیو میں ہم کریں گے انشاءاللہ آپ کے لئے اس کا خلاصہ آپ کو بتائیں گے خلاصہ کیسے لکھتے ہیں موسیقی موسیقی